آج میں کندن کمار آپ کو موڈال اگزلری واب کا یوز اپ میں کی چلچہ بھی کروں گا جس میں آپ ابھی دیکھیں گے کہ میکہ اور مائٹ کا استعمال ہم پہاں کہاں کرتے ہیں جو کہ موڈال اگزلری واب کا دوٹو وارب کے روپوں میں استعمال کی جانے والے وابس ہیں اور اس سے پیچھے والے ویڈیو میں میں نے کین اور کٹ کا بھی استعمال میں نے بتایا ہے اور اس میں اور مائٹ کو سمجھنے سے پہلے کین اور کٹ کو بھی دیکھ لیں کہ تاکہ اس سے بھی کچھ کے سنس آتے ہی رہتے ہیں اب کہ تاکہ میں کا استعمال ہم کرتے ہیں کہاں کہاں ہیں تو میں is the present form of megan means made to be able یہ مائگن وارڈ سے میرا میں وارڈ آیا ہے جس کا مطلب بھی ہوتا ہے to be able یا میں کچھ کر سکنا یا کرنے کی ability اس میں ہو سے میں is used to express to give or take permission آپ جانتے بھی ہیں کہ میں جو کی formal use ہے اس کے لئے permission دینے اور permission لینے کے لئے خاص کرکے official use میں زیادہ تر آپ دیکھتے بھی ہوگے اس میں make a ہی استعمال کیا جاتا ہے جیسے generally بچے یا پھر آپ even کوئی سٹراب بھی لوگ بھی کیا بولتے ہیں تو may i come in's ہے it means کیا ہے کہ وہ give or take permission کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں جیسے کہ اس کا مطلب ہی ہو جاتا ہے make a مطلب یہاں can be allowed to that means کیا ہے کہ آپ کو allowed کیا جاتا ہے اس میں بول رہا ہے کہ may i use your pain جو ایک example کے روپ میں ہے یہ تو may i use your pain کیا ہے میں آپ کوئی کلم use کر سکتا ہوں yes you may جو بکتی اگر دینا چاہتا ہے اس کا آنسر دیا yes you may you may go now اس کا مطلب ہوا ہے کہ تم جا سکتے ہو لیکن یہاں جو بھی آپ دیکھ رہے may کا مطلب کیا میں نے بتایا ہے کہ be allowed to ہوتا ہے اس کا مطلب ہو گیا ہے کہ you are allowed to go now کہ آپ یہاں جانے کی اجازت دی جاتی ہے اور آپ یہاں سے جا سکتے ہیں may is used to express to give permission in the form of formal style ٹھیک ہے یہاں کیا بولا ہے کہ may کا استعمال ہم کس کے لئے کریں گے جو کی formal style جو کی formal use کے لئے جو خاص کر کے official use کے لئے ہوتا ہے اس کے لئے ہم may کا استعمال کریں گے جیسے کہ ابھی میں نے جس بتایا بھی تھا اور ابھی بھی آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ may i come in sir کیا میں اندر آ سکتا ہوں یہ formal use ہے کوئی بھی official یا کشی بھی جگہ use کرنے کے لئے ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس طرح بولا ہے may is used to express possibility یا uncertainty تو کیا کہ کچھ ہونے کی سنبھاونا جو وہ گر ہو اس روپ میں ابھی ہم ایک استعمال کر سکتے ہیں جیسے keep eat may rain today مطلب ورشہ ہو سکتی ہے کبھی کبھی آپ کو سنٹینس آپ کو مل جائے گا eat might rain today اس کا مطلب کیا ہو گیا keep eat might rain today اور eat may rain today میں انتر ہے ٹھیک ہے تو eat may rain today یا eat may today یہاں جو ابھی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں eat may rain today اس کا مطلب ہے کیا کہ may کا استعمال ہم possibility کے لئے تو استعمال کرتے ہی کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں more possibility کو بھی سو کرنے کے لئے کس کا استعمال کریں گے ہم may کا ہی استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو ابھی آپ نے کیا دیکھا کہ eat may rain today مطلب کیا کیا کی ورشہ ہو شکتی ہے اس کے لئے ہم کس کا استعمال کریں گے may کا استعمال کریں گے جو کی possibility ہے uncertainty یا صحیح ہو سکتا ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ 100% صحیح ہی ہو لیکن سمبھابنا ہے یا صحیح ہو سکتا ہے may is used to express we pray blaze curse in the form of an operative sentences clear یہ کس میں اس کا استعمال کیا جائے گا تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس کا استعمال ہم operative sentences میں بھی جب sentence اگر لکھے جاتے ہیں اس کے لئے بھی مجھے may کا استعمال کرنا ہوتا ہے جیسے may you live long may God bless you اس حصتی میں بھی may کا استعمال کریں گے it is used to express uncertainty اور surprise لکیا کہ اسی بھی روپ میں جو سمبھابنا ہے اس کی اور آسرج کو سو کرنے کیلئے بھی ہم کس کا استعمال کریں گے تو may کا استعمال کریں گے جیسے کبھی آپ یہاں دیکھ بھی رہا ہے کہ how old he may be وہ کتنے سال کا ہو سکتا ہے who may be there وہاں کون ہو سکتا ہے نہیں اس کے اگلے والے پورشن میں بھی دیکھیں گے کی may کا بھی اور use باقی ہے اس کے بعد پیج میں چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور may کا استعمال ہم کہاں کہاں بھی اور کریں گے اس کے لئے ہم اگلے والے پیج میں چلتے ہیں may is used when subordinate clause is used to express purpose and principal clause in the form of presentence یاد ہو کہ may کا استعمال ہم تب بھی کریں گے جب آپ کا subordinate clause save sentence purpose کا بود ہو اس ارادہ کا بود ہو اور principal clause کا form sentence میں کس میں ہوگا تو presentence میں ہوگا اس condition میں ہم may کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ i work hard so that in order that یا i may succeed اس کا مطلب ہوا کہ میں اس لئے کام کرتا ہوں تاکہ میں succeed ہو سکتا ہوں we eat that we eat that so that in order that we may leave اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تاکہ ہم لوگ کیا رہ سکے ہم لوگ جندہ رہ سکے نہیں اس کے بعد ہم second والے پہ ہم آتے ہیں use of might پہ کی might کا استعمال ہم کہاں کہاں کریں گے ٹھیک ہے might کی بات ہی کروں تو might میں بھی آپ نے کیا دیکھا کی might جو کی کس کا فارم ہے تو یہ past pretride فارم ہے کس کا تو میکا اس لئے یہاں دیکھا بھی لکھے بھی ہیں might is the pretride form of میکن جو میکن جو میکا آیا ہوا word جس سے میں اس کا مطلب ہوتا ہے جو کام کرشکتا ہے یا اس کام کرنے کی اس کی آبلیٹی ہوگی اس کے لئے اس کا استعمال کریں گے might is used to change into indirect speech آپ کو پتہ ہے might کا استعمال ہم خاص کر اس کے لئے بھی کریں گے جب آپ چاہتے ہیں direct speech میں transfer کرنا اس سمیے کے لئے بھی ہمیں indirect کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے اس کو change کرنا تو ہی سی دائٹ کیونکہ انوارٹیڈ کام آز کو ختم کرنے کیونکہ کیونکہ یہاں سے ہاں تک میرا ریپورٹنگ سپیچ جو پاس ٹینس میں ہے ہم پتہ ہوگا جب ریپورٹنگ سپیچ پاس ٹینس میں ہو ریپورٹنگ سپیچ جب می ورڈ کا استعمال کیا گیا ہو اس کنڈیس میں می کو ہمیں می ٹینس ٹرانس کرنا ہوتا ہے جب آپ کا ریپورٹنگ سپیچ پاس ٹینس میں ہو تو ہی سی اور اس انوارٹیڈ کماز کو دائٹ لگائے کیوں کیونکہ یہاں سے یہاں تک ریپورٹنگ سپیچ سپیچ میکے جگہ پر مائٹ ہو گا آئی مائٹ گو ناو کا جب اگر بنائیں گے تو دین کی ناو جب اگر ریئی سپیچ میں جاتا ہے تو دین کا استعمال کرنا پڑتا ہے اس لئے ہی سیر دائٹ آئی مائٹ گو دین مائٹ اس مائٹ پوسیبیلٹی جیسے کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ایٹ میں رین ٹوڈے اور ایٹ مائٹ رین ٹوڈے میں انتر ہے ایٹ میں رین ٹوڈے کا مطلب ہوا کہ اس میں زیادہ سنبھاب نہ ہے اور ایٹ مائٹ رین ٹوڈے کا مطلب ہو گیا اس میں کم سنبھاب نہ ہو سکتی لیکن سنبھاب کم تو ایٹ مائٹ رین ٹوڈے میں یہ کم ہو ہی نہیں سکتا اور میر سے جیادہ liberal مائٹ ہے اس لئے آپ چاہے تو مائٹ کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن سب سے جیادہ جب اگر سب سے جیادہ liberal استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کنڈیسن میں آپ کو کھوڈ سے استعمال کرنا پڑے گا دوسرے میں بولا کی سپوڈجسنل سینٹنس سپوڈجسنل سینٹنس میں آپ پکر کسی بھی کوری کلپ نہ کرتے ہیں اس کنڈیسن کے لئے بھی ہم چاہے تو مائٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کنڈیسن میں جیسے کہ ہاں لگایا ہے کاس ہوا مدر انڈیا کو دیکھا ہوتا لیکن وہ دیکھا نہیں اس روپوں میں استعمال کیے جانے والے سینٹنس میں ہم کس کا استعمال کریں اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں لائک سبسکرائیب اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور ہر ایک پڑکشہ کے لئے بہت ہی اپیوگی صد ہونے والے چپٹر سے اس لئے اس کو امیٹ نہ کریں تھانکس